منگل بار کوڈ ڈھاکا میں کیا راور کی اگرائی میں ٹیم انڈیا بانگلہ دیس کے خلاف دوسرے ٹیس کے لیے پریٹس کی اس دوران ٹیم کے سبی خراریوں نے پریٹس کی لیکن سائی بل لبا براٹ کولی پریٹس سیٹ میں نہیں دیکھے اور انہیں پریٹس نہیں کی ہے ایک سانداز جیت کے بعد ڈھاکا پہنچنے کے بعد بھارت دوسرے ٹیس کو بھی جیتنے کے لیے لچھے ندھرت کرے گا بتا دیں کہ ڈیولو ٹی سی فائنل مائنل میں جگہ بنانے کے لیے بھارت کے لیے صحیح میچ اہم ہے اس دوران کیا راور اینڈ کمپنی اپنی تیاری میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی بھارتی ٹیم چٹو گرام میں اسو اٹھاسی رنگ کے جیت کے پاس بانگلہ دیس کی رادانی میں پہنچی اور راور ڈربیر کی ٹیم کا لچھے ایک دوسرے ٹیس کو بھی جیت کر دورے کو ایک اچھ نوٹ پر سمات کرنا ہوگا ٹیم انڈیا پریٹس میں کیا راور براڈ کولی اور ڈربیر پن پر بھی سبی کی نگہ ہیں دھاکہ میں پہلے عبیاء ست کے لیے تیار بھارت ساتھی روید سرما کے بار ہونے کے بار ایک بار پھر ٹیم کی کمان کیا راور پر آگئی ہے اس ٹیٹ ان کپتان نے پہلے ٹیس میں اپنے زیادہ یودہ نہیں دیا اسے اسے بدلنا ہوگا باویسز کا گل کے ستک کے ساتھ روید کی لوٹنے پر ایک کپتان کو ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے مسکت کرنی ہوگی اس نے کہا دھاکہ ٹیس میں ان کے بیلڈ کے نیچے کچھ رن اہم ثابت ہو سکتے ہیں بجارہ کے لیے دوسرے فیارٹ کھیننے میں پہلے براڈ کولی پہلی پاری میں صرف ایک رن ہی بنا سکے کیونکہ انہوں نے اپنے چار سال کے ستک کے سوکے کو سماپ کر دیا پہلے چوتیس بڑھ سیہ بھارت کے نمبر تین پر کھیننے والے کھلالیوں کو اس دور کا سطح لگا کر اپنے ستک کے سوکے کو ختم کرنا ہی پر مکلچہ ہوگا کولی نے ٹی ٹوانٹی اور بندے دونوں میں اپنا سوشے پتزنگ کرنے سے پہلے سائی پراروپ میں رنوں کے لیے سنگرس کیا بہر اپ ٹیس پیچوں میں بھی اپنے رن کے سوکے کو ختم کرنے کی امید کریں گے کولی نے ہالی کے دنوں میں بھائے ہاتھ کے اسپینر کے خلاف سنگرس کیا ہے اور رہاول دربے اس پر طرح نظر ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو جلو سسکرائب کریں دیتے ہیں روئیل کرکٹ برڈ لوٹو چینل تنہیواز دوستو